پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو حقوق و فرائض جب دونوں پورے ہوتے رہتے ہیں تو کائنات کا نظام بلکل سموت چلتا ہے اور ہر طرح کی عمر و آشتی قائم رہتی ہے اس لئے گوئے کہ حقوق و فرائض کی دو پٹریوں پر نظام زندگی کو چلایا ہے ایک ریل کی پٹری حقوق ہیں اور دوسری ریل کی پٹری فرائض ہیں ان کے اوپر انسان کی زندگی چلتی ہے اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو مائنس کر دیں گوئے کہ حقوق کو مائنس کر دیں یا فرائض کو مائنس کر دیں تو نظام زندگی کی جو ریل ہے وہ نہ صرف یہ کہ ٹھہر جاتی ہے بلکہ کسی خائب میں جا گرتی ہے اور کائنات پر فساد پیدا ہو جاتا ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو یا ریاستی زندگی ہو یا بین الاقوامی زندگی ہو دوی چیزوں پر گفتگو چلتی رہتی یہ حقوق کو فرائض ہمارے حقوق پورے کیے جائیں حقوق مانگے نہیں جاتے حقوق چھینے جاتے ہیں گوہ ہے کہ اس طرح کے نعرے آپ شب و رو سنتے ہیں گوہ ہے کہ رائٹس جس کو آج کی زبان پر کہتے ہیں رائٹس کی جنگ ہے کہ ہمارے رائٹس ہیومن رائٹس اینیمل رائٹس گوہ ہے کہ ہر بندے کے رائٹس کی ساری کی ساری بحث چلتی ہے تو گوہ ہے کہ نظام زندگی حقوق و فرائض کی گرد گرد چلتا ہے اور مذہبی بات یہ ہے کہ حقوق و فرائض کے اس مفہوم میں بظاہر دو لفظ ہیں ایک حقوق کا لفظ ہے اور دوسرا فرائض کا لفظ ہے لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی ہے یعنی اگر ان میں سے فرائض اگر پورے ہوتے رہیں تو سامنے والے کے حقوق آٹومیٹکلی پورے ہوتے رہتے ہیں گوہ ہے کہ بات گوہ ہے کہ فرائض پر جا کر ختم ہوتی ہے جس انسان کے کندوں پر جو فرائض اللہ تبارک و تعالی نے آید کر رکھے ہیں بس وہ ان فرائض کو دیانداری کے ساتھ ادا کرتا رہے تو سامنے والے کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہو جاتے ہیں گوہ ہے کہ حقوق کی بحث کرنے کی ضرورتی پیش نہیں آتی اصل بحث فرائض کی ہے حقوق کی بات ہی نہیں ہے ہاں اگر فرائض پورے ہوتے رہیں تو سامنے والے کے حقوق خود بخود پورے ہوتے رہیں گے مثلا ایک استاد ہے اس استاد کے کچھ فرائض ہیں وہ فرائض منصبی اس کے کندوں پر ہیں اگر یہ دیانداری کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دیتا رہتا ہے تو شاگیرد کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوتے رہتے ہیں شاگیرد کے کندوں پر جو فرائض ہیں استاد کے حوالے سے شاگیرد اگر دیانداری سے انہوں فرائض کو ادا کرتا رہتا ہے تو استاد کے جو حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوتے رہتے ہیں شاہر کے کندوں پر جو بیوی کے فرائض آئید کیے گئے ہیں اگر شاہرد دیانداری کے ساتھ انہوں فرائض کو ادا کرتا رہتا ہے تو بیوی کو حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوتے ہیں اس کو ان حقوق کو نہ مانگنے کی ضرورت ہے نہ چھیننے کی ضرورت ہے بلکل اسی طریقے سے بیوی کے کندوں پر شوہر کے حوالے سے جو فرائز آئید کیے گئے ہیں اگر وہ دیانتداری کے ساتھ انہوں فرائز کو انجام دیتی رہتی ہے تو شوہر کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوتے رہتے ہیں بادشاہ کے کندوں پر جو ریایہ کے فرائز ہیں انہوں فرائز کو دیانتداری سے ادا کرتا رہے تو ریایہ کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوتے رہتے ہیں ریایہ کے کندوں پر بادشاہ کے حوالے سے جو فرائز ہیں یہ اپنے فرائز کو اگر ادا کرتے رہیں تو گوہا کہ بادشاہ کے جو حقوق آٹومیٹک لیادہ ہوتے رہتے ہیں اسی طریقے سے دنیا کے ہر شعبے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں فرائز اگر دیانداری سے کوئی شخص ادا کرتا ہے تو سامنے والے کے حقوق آٹومیٹک لیادہ ہوتے ہیں اس کو حقوق نہ تو مانگنے کی ضرورت پیش آتی ہے نہ حقوق چھیننے کی ضرورت پیش آتی ہے نہ حقوق کا نعرہ لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے لیکن آج آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں فرائز پر کوئی بات نہیں کرتا فرائز پر کوئی گفت پوری کرتا وہ حقوق پر بحث کرتا ہے جس کو آج کی جبان میں رائٹس کہتے ہیں جی ہمارے رائٹس پورے کیا جائیں ہمارے رائٹس دیے جائیں وہ رائٹس مانگنے والا وہ یہ نہیں سوچتا ہے میرے کندے پر سامنے والے کے فرائز کیا ہیں ان فرائز کو میں عدا کرنا ہو یا نہیں اگر وہ فرائز کو عدا کرتا ہے تو سامنے والے کے حقوق آٹومیٹک کے لئے عدا ہوں گے سامنے والا اپنے فرائز کو عدا کرے تو گواہ کہ ان کی حقوق پورے ہوتے ہیں تو فرائز پر کوئی گفت کو نہیں کرتا کیونکہ فرائز کے اندر ریسپنسبلیٹی ہے فرائز کے اندر کے ذمہ داری ہے آپ کو عدا کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے یا شریعت و فطرت میں جو فرائض آپ کے کندوں پہ عائد کیے ہیں انہی کے بارے میں آپ کل روز قیامت کے اندر بھی مصول ہوں گے دنیا کے عدالتوں کے اندر بھی آپ مصول ہوں گے گویا کہ آپ آنسرے بنے ان فرائض کے بارے میں تو فرائض پر گفتگو نہیں ہے حقوق پر ساری بحث ہوتی ہے کہ میرا حق پورا کیا جائے لیکن دین اسلام نے فرائض و حقوق ان دونوں کا ذابطہ مکمل طور پر انسانیت کو عطا کیا ہے اور گویا کہ اس میں بنیاد فرائض پر ختم ہوتی ہے ہر شخص اپنے فرائض کو دیاندار سے ادا کرے اب سامنے والا اس کے حقوق اس کو پورے ہوتے چلے جائیں گے اب اس کے کندے پہ جو فرائض ہیں اس پر اس کو کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ اگر فرائض پورے نہیں کرے گا تو اس کے حقوق جب ادا نہیں ہوں گے تو وہ شخص دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہو جاتا ہے تو گویا کہ حقوق و فرائض یہ اسے نظام زندگی کی گویا کہ گویا کہ ریل کی گاڑی کی دو پٹریاں ہیں تو گویا کہ انسان کی دو آنکھیں ہیں ایک فرائض اور ایک حقوق تو دونوں کے دونوں جب سب برابر چلتے رہتے ہیں تو دنیا میں عمر اور آشتی پیدا ہو جاتی ہے آج اگر ہم دیکھیں انفرادی سطح پر دیکھیں یا اجتماعی سطح پر دیکھیں یا بین الاقوامی سطح پر دیکھیں کہیں نہ کہیں فرائض کی ادائی کی قدر جب کتائی ہوتی ہے تو دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے انفرادی طور پر جب ہم اپنے فرائض پورے نہیں کرتے تو فساد پیدا ہوتا ہے خاندانی طور پر ہم اپنے فرائض ادا نہیں کرتے تو فساد پیدا ہوتا ہے اجتماعی اور ریاستی طور پر اپنے فرائض پورے نہیں کرتے تو فساد پیدا ہوتا ہے پھر بین الاقوامی دنیا اٹھا کے دیکھیں عالمی قوتوں کے کندوں پر جو فرائض ہیں ان فرائض کو جب وہ دیان ادارے سے ادا نہیں کرتے تو پھر دنیا کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے جنگ و جدال پیدا ہوتا ہے گویا کہ کچھ تو خون کی ہلی کھیلی جاتی ہے بنیاد وہی ہے کہ جس کا جو فرض اللہ تعالیٰ نے آیت کر رکھا ہے وہ اس کو پورا نہیں کرتا ہے